پاکستان کے نظر ہر اس ہتھیار پر ہے جسے وہ بھارت کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور اسی کڑی میں نام ہے ڈرون کا امریکی ایک فوس نے جب ڈرون کے ذریعہ آتنکیوں کے کلے کو نستنابود کرنا شروع کیا تو پاکستان کو اس میں دیکھ گیا بھارت کے خلاف نیا اچوک ہتھیار اور اس نے اٹلی کی ایک کمپنی کے ساتھ سانٹھ گانٹ کر ڈرون کی تقنیق حاصل کر لی ایسی ہی طاقت جھٹا رہا ہے پاکستان بنا رہا ہے ہوا میں اُڑنے والا یمتو تیار کر رہا ہے اُڑنے والی ایک ایسی مشین جس کی نظریں چھیل کی طرح پہنی ہوگی اُڑان باس کی طرح اور نشانہ ہوگا گدھ کی طرح خاصیت یہ کہ دن ہو یا رات یہ بیمان کبھی بھی کر سکتا ہے دشمن کے تھکانوں پر حملہ رات میں بھی نظریں اتنی ہی پہنی ہوں گی اور نشانہ اتنا ہی اچوک جتنا دن میں یہ بیمان ہوا میں اُڑے گا اور حملے بھی کرے گا لیکن بینا پائلٹ کے امریکہ نے پائلٹ رہیس بیمان ڈرون کے ذریعے ہی طالبان کی کمر توڑی ہے پاکستان کی زمین پر بھی ڈرون سے طالبانی دھڑاکوں پر خوب حملے کیے سفلتا بھی ملی شاید ڈرون کی نہیں کامیابیوں کو دیکھ پاکستان کو بھی ہو گیا ہے پہلے امریکہ سے اس بیمان کی تقنیق مانگی بڑی منتوں کے بعد بھی جب امریکہ نہیں پسی جا تو پاکستان نے نیا اُپائے ٹھوٹ لیا اتلی کی ایک کمپنی سے سودا کیا اور شروع کر کیا ڈرون بنانا یعنی جلد ہی پاکستان ائرپورٹ کی دھار اور پینک ہوتی پاکستان ائرپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ کامرہ کے ایرو نوٹیکل کامپلیکس میں مانو رہیت جاتو کی جہاز یعنی ڈرون بنائے جا رہا ہے پاکستان کو یہ بیمان بنانے میں مدد کر رہی ہے اٹلی کی کمپنی سیلکس گیلی لیو پاکستانی ائرپورٹ کا دعویٰ ہے کہ ڈرون کی شامل ہونے سے ائرپورٹ کی مارک شمطہ کافی بڑھ جائے گی بلحال پاکستان جو ڈرون بنا رہا ہے اس کا استعمال صرف آسمان سے نگرانی میں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن بعد میں اس پائلٹ رہنے مان کو میسائل اور دوسرے ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا تاکہ یہ بھی امیرکی ڈرون جیسا گھا تک ہو اور ظاہر ہے پاکستان کے ہتھیاروں کے زخیرے میں ڈرون کا شامل ہونا بھارت کے لیے بھی بڑی چنوٹی ثابت ہو سکتا ہے باکستان اس کے ذریعے نہ صرف سیماورتی راکو میں ہماری ہر حلچل پر نظر رکھ سکتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر بونہ ہتھیار کی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے آج تک بیرو